بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے مارلیہ سانگے پتہ کرے آمین سبحانہ آج میں لیکن ہوں بہت ہی مزیدات سے سٹرٹ پوٹاٹو کٹلیس کباب کی ریسپی بہت ہی بہت ہی بنتے ہیں بہت ہی کرسپی ہوتے ہیں اور اندر سے بہت ہی ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں اس کی فیرنگ ہم نے چکن کی کی ہے اور کوٹنگ اس کی پوٹاٹوس کی ہے تو یقین مانے یہ بہت ہی زبردست بنتے ہیں آپ نے اس کو ٹرائی سٹور کرنا ہے اور اگر چینل پر نیو ہیں تو کائنلی ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کرتے چاہیں بیل آئیکن برس کرتے چاہیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کے نیوٹیفکیشن آپ کو ایزلی مل سکیں کوئی بھی آنے والی نیو ویڈیو آپ سے مسنا ہونے پائے بہت یمی سے یہ کٹ ٹرٹس ہو ہیں یہ آپ بچوں کو بنا کر دیں ان کے لنچ باکس میں دیں شام کی چائے میں بنائیں پارٹیز میں بنائیں بہت یمی بنتے ہیں بہت یونیک سی رسپی ہے تو آپ نے اس کو ٹرائی سٹور کرنے ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چیکن کا کیمہ میں نے لے لیا ایک کپ کے برابر جو تقریباً تین سو گرام کے قریب ہے اور اس کو میں نے گھر میں ہی ریڈی کر لیا تھا کیمہ بنا لیا تھا اور یہاں میں میں اس میں ایک عدد پیاس اس کو چوب کرنے کے بعد اس میں پانی نکالنے کے بعد وہ ایڈ کر دوں گی پانی نکالنا بے حد ضروری ہے ورنہ کباب جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے ون ٹی سپون ادرک کا پورڈر ایٹ کر دیا ہے ون ٹی سپون ہی اس میں لیسن کا پورڈر ایٹ کر دیا ہے ون ٹی سپون اس میں زیرہ پورڈر ایٹ کر دوں گی ون ٹی سپون یہاں پہ میں نے کسوری میتھی لے لی ہے اور اس کو ہاتھوں سے اچھے سے مسلنے کے بعد وہ بھی اس میں ایٹ کر دوں گی 1.5 ٹی سپون اس میں کالی میرچ پودر ایڈ کر دوں گی 1.5 ٹی سپون پپری کا پودر ایڈ کروں گی اور 1.5 ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کر دوں گی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے گارڈنگ کم گے زیادہ کر سکتے ہیں 2 ٹی بل سپون یہاں پہ بریٹ پرمز اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1.5 ٹی بل سپون اس میں میں نے کیچپ اٹ کر دی ہے اب ایک ادت انڈا لے لوں گی اور انڈے کو اچھے سے پھینٹ لوں گی پھینٹنے کے بعد ہاف انڈا اس میں میں شامل کر دوں گی پورا انڈا نہیں ڈال رہی کیونکہ بہت زیادہ ہم نے چکن نہیں استعمال کیا تو چکن کم ہے اس لئے انڈا جو ہے اگر فول ڈالیں گے تو وہ زیادہ لیکویڈز ہو جائے گا تو آپ نے بھی اگر دیکھنا ہے کہ جتنا چکن ہو اس حساب سے آپ نے اس میں انڈا ایڈ کرنا ہے اب چمچ کو اچھے سے ساف کرنے کے بعد ہاتھوں سے میں اچھے سے اس کو مکس کر لوں گی مکسنگ اس کی جو ہے وہ ہاتھوں سے زبردست ہوتی ہے اور مکسنگ کرنی بھی بہت اچھے طریقے سے ہے تاکہ کباب جو ہیں وہ ٹوٹنے نہ پائے مکسنگ جتنی اچھی ہوگی کباب اتنے ہی اچھے بنیں گے تو بس اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم اور میں مکس کر رہی ہوں اور اگر آپ نے چینل میرے کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں نوٹیفکیشن لازمی آن کریں تاکہ آپ تک میری ویڈیو ایزلی پہنچ سکیں کوئی بھی ویڈیو مش نہ ہونے پائے تو یہاں پہ ہماری مکسنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اب ہم ہاتھوں پہ ہلکا سا پانی لگائیں گے اور ان کے راؤنڈ شیپ میں لمبائی میں کباب بنا لیں گے بہت بڑے کباب نہیں بنانے بس چھوٹے کباب یا نورمل سائز کے ہی بنانے ہیں کیونکہ یہ کباب جو ہیں یہاں تک بنا گئے اس کی ریسپی کمپلیٹ نہیں ہوگی بلکہ نیکسٹ بھی ہم نے اس کے ساتھ کچھ اور کرنا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ بڑے کباب جو ہے وہ نہیں بنانے اس طرح سے ہی ہاتھوں کو ہم پانی لگاتے جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم کباب بناتے جائیں گے بہت زبردست بہت یمی سی یہ ریسپی ہے آپ نے ٹرائیز روڑ کرنا ہے اور فیڈ بیک بھی لاس بھی دینا ہے کہ آپ کی بنی ہوئی ریسپی جو ہے وہ کیسی بنی ہے تو یہاں میں میں نے سارے کباب جو ہیں وہ ریڈی کر لیے ہیں اور اب میں نے آئل جو ہے اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا گرم آئل کے اندر ہم ان کو فرائی کر لیں گے فلیم جو ہے اس کو میڈیم پرو لو رکھیں گے کیونکہ یہ کچھا چکن ہے تو اس کو اندر تک ہم نے کک کرنا ہے تاکہ اس میں کچھا پن نہ رہے تو فلیم جو ہے اس کو میڈیم پرو لو رکھیں گے اور بس تھوڑا سا جب اس میں آئل جو ہے وہ گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پلٹتے جائیں گے اور پھر اس کو ہم کک کریں گے ساری سائڈوں سے موسیقی ہم نے اس کو پلٹنا مطلب آہستہ آہستہ دونوں ساری سائڈوں سے ہم نے اس کو پلٹا تھا تو یہ اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں ساتھ تو سپیس بن گئی ہے تو اب اس میں ہم مزید کباب جو ہے وہ بھی ڈال لیں گے اور ان کو بھی ساتھ ساتھی فرائی ہونے دیں گے تو بس اسی طرح سے ہم اس کی سائڈے جو ہے وہ چینج کرتے جائیں گے کے راؤن شیپ میں تاکہ کوئی سائٹ بھی اس کی کچھی نہ رہے اور اندر تک اس کی سٹیم جائے تو اس لیے ہم نے فلیم بھی اس کی نارمل رکھی ہے فلیم بھی تیز نہیں کی ورنہ یہ اوپر سے تو کلر ان کا آ جاتا اور اندر سے یہ کچھے رہ جاتے ہیں اب یہ سارے کباب اندر سے اچھے سے کوک ہو گئے ہیں اوپر سے کلر بھی اچھا سا آ گیا ہے تو ان کو ہمیں نکال لیتے ہیں اور جو باقی کے کباب ہیں وہ اس آئل میں ایٹ کر دیں گے تاکہ وہ بھی اچھے سے فرائی ہو جائیں اب اس پوائنٹ پہ اگر آپ ان کو ٹیسٹ کرنا چاہیں کھانا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن ہماری ریسپی یہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس میں ڈبل فلیور دینا ہے آلو کا بھی چکن کا بھی چیز کا بھی اور یہ سارے فلیور جو ہیں ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے اس لیے آپ نے ویڈیو چھوڑ کے نہیں جانا ساتھ رہنا ہے اور آگے بھی ویڈیو کو دیکھنا ہے تو یہاں پہ میں نے آلو لے لیے تھے اُبلے ہوئے اور ان کو میں نے اچھے سے میش کرنا ہے آلو کو ہم نے اچھے سے میش کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے ون فور ٹی سپون کالے ملچ پاورڈر اس میں ایڈ کر دیا ہے ون فور ٹی سپون ہی اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے بہت زیادہ سپائسیز میں ایڈ نہیں کرنے ون فور ٹی سپون ہی اس میں لال ملچ پاورڈر ایڈ کر دوں گے اور سبس دنیاں کچھ کٹا ہوا میں وہ بھی اس میں شامل کر دوں گی اسے فلیور اسے لکھ بہت اچھی آتی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے مین چیز جی ہم بچوں کی فیورٹ چیز اس میں ایڈ کریں گے چیز جو ہے اس کو گریٹ کر کے ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور یہاں پہ میں چیز جو ہے گریٹ کر کے ایڈ کر دوں گی بہت کم سپائسیز اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے اور بہت یمی اس کا ٹیسٹ بھی ہوگا بس اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سے آلو ہمار اچھے سے میکس ہو گئے ہیں اب ہاتھوں کو لگائیں گے آئل اور تھوڑا سا آلو کا مکسچر لیں گے اور اس کو پھر ہم دباتے ہوئے ہاتھوں پہ پوری ہتھیلی پہ پھیلا لیں گے اس کے اندر کباب رکھیں گے اور اس کو رول کرتے ہوئے سائیڈو سے ہم اس کو فکس کریں گے ایکسٹر آلو جو ہے اس کو نکال لیں گے اور اس طرح سے ہم لمبائی میں کٹلٹس رول جو ہے وہ بنا لیں گے کٹلٹس کباب جو ہے وہ بہت زبردست سا بن جائے گا موسیقی سارے کباب ریڈی ہو گئے ہیں ہمارے اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے اور کوٹنگ کے لیے یہاں پہ میں نے جو انڈا بچایا تھا اس میں میں نے ون ٹیبل سپون دودھ کا شامل کیا ہے اس کو چس سے پھینٹ لیا ہے یہاں پہ میدہ نے لیا ہے کباب کو میدے کے اندر تھوڑا رول کریں گے تاکہ میدہ اس کے اوپر اچھے سے لگ جائے ایکسٹر میدہ جو ہے اس کو جھاڑ دیں گے اب اس کو ہم انڈے میں ٹپ کریں گے انڈا اچھے سے اس کے اوپر کوٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم بریڈ کرمز میں رکھیں گے اچھا بریڈ کرمز لگانے کا طریقہ جو مجھے اچھا لگتا ہے کہ باول لیں اس کے اندر بریڈ کرمز ٹال لیں اس سے زیادہ کرمز جو ہیں وہ یوز نہیں ہوتے اور اس کے بعد جو بھی آپ نے جس چیز پہ بھی کوٹ کرنا ہے اس کو اندر ٹپ ٹپ کریں تو یقین مانے کوٹنگ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے اور جو بہت زیادہ کرمز ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوتے تو اس طریقے سے میں نے ان پر کرمز بھی کر لیے اور اب ان کو گرم آئل میں فرائی کر لیں گے آئل گرم ہونا چاہیے فلیم میڈیم ہونی چاہیے میڈیم ٹو ہائی ہونے چاہیے کیونکہ اس میں آلو ہیں آلو کو لو فلیم پر ہم کک نہیں کریں گے اور ویسے بھی اس کے اندر ساری چیزیں جو ہیں وہ پکی ہوئی ہیں اس لیے ہم نے اس کو تیز آنچ پہ ہی فرائی کر لینا ہے کرسپی کر لینا ہے بہت زبردست کرسپی سی اس کی اوپر والی لیئر بن جائے گی تو آپ نے اسی طریقے سے ان کا بہت اچھا سا کلر جب آئے کا تو پھر نکال لیں گے ماشاءاللہ سے یہ ساری سائیڈو سے ہم نے اس کو بہت اچھے سے فرائی کر لیا ہے بہت اچھا سا اس کا ڈاک کلر آ گیا ہے تو بس آئل نکالتے ہوئے ہم اس کو نکال لیں گے اور ڈیش آٹ کریں گے اور پھر میں اس کو آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاؤں گی کہ اس کے اندر کی فیلنگ آپ کو کیسے لگی ہے یہ دیکھیں اس کی لک دیکھیں بہت ہی کرسپی بنے ہیں بہت ہی مزیدار بنے ہیں آپ نے ان کو ٹرائی لازمی کرنا ہے یہ جو سٹفٹ پٹاٹو کٹلٹس کباب ہیں بہت ہی امیزنگ ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ بہت ہی کرسپی ان کی لیئر بنی ہے اوپر والی اور اس کو میں کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں تو آپ نے دیکھنا ہے اور پھر اس کو ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بہت اچھا سا فیڈ بیک بھی دینا ہے چینل کا ویزید کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرتے جانا ہے ویلائکن لازمی پریس کرتے تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک اس لیے پہنچ سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نئی ریسپی نئی ویڈیوز عبردست جمیسی ریسپی کے ساتھ بہت جل دوبارہ ملتی ہوں اللہ حافظ